بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد ہم بستری کے وقت چار کام بھول کر بھی نہ کرنا ہم بستری کے شرع آدھا محترم ناظرین کہا جاتا ہے کہ باعدب بانصیب بےعدب بے نصیب جس انسان کے اندر عدب ہے تمیز ہے سمجھو دنیا اور آخرت کے بھلائی اسے مل کر ہی رہے گی اللہ پاک نے اور ہمارے آخر نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر اٹھتے قدم کے متعلق آداب سکھ لائے ہیں اور پریکٹیکل کر کے دکھایا بھی ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں میاں بیوی کے محبت بھرے شرع کام یعنی حق زوجیت ادا کرنے کی ہم بستری کرنے کی مباشرت کرنے کی تو اگر ہم یہ شرع فریضہ شریعت کے مطابق سر انجام دیں گے تو نہ صرف ثواب ہوگا بلکہ میاں بیوی میں محبت بھی پیدا ہوگی اور رشتوں میں مضبوطی بھی آئے گی محترم ناظرین ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ جب میاں بیوی ہم بستر ہوتے ہیں تو کیا دونوں ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کے متعلق آپ یہ سمجھ لیجئے شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں شریعت کے اعتبار سے یہ جائز ہے اور بلکہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھنے سے شہوت میں زیادتی پیدا ہوتی ہے اور پھر دونوں لطف اندوز بھی ہوتے ہیں لیکن یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ دیکھنا نہیں چاہیے جائز تو ہے دیکھیں گے تو گناہ نہیں ملے گا لیکن بلا ضرورت ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھنا چاہیے اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ آنکھوں کی نظر کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح بلا ضرورت شرمگاہ کو دیکھنے سے بھولنے کی بیماری یعنی نسیان کی بیماری پیدا ہوتی ہے اور اگر حالتیں ہم بستری میں کر رہے ہیں اور اس خاص حالت میں اگر شوہر بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھتے ہیں تو اندیشہ ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پیدا ہونے والی اولاد نابی نہ ہو یعنی اس کی آنکھوں میں روشنی نہ ہو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں میں نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سطر مبارک نہیں دیکھا شریعت میں دیکھنا جائز تو ہے لیکن بچنا چاہیے محترم ناظرین ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ جب میاں بیوی ہم بستر ہوتی ہیں تو ہم بستری کی حالت میں بات چیت کرنا کیسا ہے ہم بستری کی حالت میں ہم بستری سے پہلے اور ہم بستری کے بعد بات کرنا جائز ہے اس وقت شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے سے بات کرنا یہ مکروح ہے نا پسندیدہ ہے اور اس کے متعلق بزرگان دین نے اپنے تجربات کی روشنی میں یہ بیان کیا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی ہم بستری کے وقت بات کرتے ہیں تو اندیشہ یہ ہے کہ اس سے پیدا ہونے والی اولاد توتلی ہو تو توتلے پن کی امید اور اندیشہ رہتا ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے ہاں جب آپ فارغ ہو جائے ہم بستری کر کے تو پھر آپ بات کر سکتے ہیں مصنف ابن ابی شہبہ کی ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب ہم بستری سے آپ فارغ ہو جاتے تو کہتے تھے کہ اے اللہ جو کچھ میرے مقدر میں ہے اس میں شیطانی حصہ نہ بنا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بعد میں بات کر سکتے ہیں پہلے بھی بات کر سکتے ہیں لیکن خاص ہم بستری کے وقت بات کرنا یہ ناپسندیدہ ہے مطرم ناظرین ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ جب میاں بیوی ہم بستر ہوتے ہیں تو کیا وہ دونوں اپنے جسم کے سارے کپڑے اتار سکتے ہیں تو یاد رکھئے کہ شوہر اور بیوی دونوں اپنے جسم کے سارے کپڑوں کو اتار دے تو کوئی حج نہیں لیکن بلا ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے جتنی ضرورت ہو سطر اتنا ہی کھولیں اور اگر ایسا ہوا کہ شوہر بیوی دونوں میں سے کسی نے یا دونوں نے اپنے جسم کے سارے کپڑوں کو اتار دیا تو پھر ہم بستری کے وقت شوہر اور بیوی کو یہ چاہیے کہ اپنے جسم کو چادر وغیرہ سے یا کسی چیز سے ڈھک لیں بلکل کھلے نہ رہیں کیونکہ یہ چیز اچھی نہیں ہے اور یہ بے حیائی کا سبب بنتی ہے اور اس کے متعلق بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کرتے ہیں تو بلکل برہنہ ہو کر تو پھر اندیشہ یہ ہے کہ اولاد بے حیائی پیدا ہو اس لیے بے حیائی سے بجنے کی ضرورت ہے مہترم ناظرین ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ جب میاں بیوی ہم بستر ہوتے ہیں اگر ایک کپڑے سے شرم گہوں کو صاف کریں تو اس کا کیا نقصہ جب میاں بیوی ہم بستری سے فارق ہوں تو پھر اپنی اپنی شرم گہ کو وہ لوگ الگ الگ کپڑوں سے صاف کریں ایک ہی کپڑے سے دونوں کا صاف کرنا یہ درست نہیں ہے اس سے دونوں کے درمیان جو ہے نفرت پیدا ہو سکتی ہے دونوں کے درمیان نفرت کا سبب پیدا ہوگا اس لیے شوہر اپنا الگ کپڑے میں اپنے شرم گہ کو صاف کرے اور بیوی الگ کپڑے سے اپنے شرم گہ کو صاف کرے ایک ہی کپڑے میں صاف نہ کرے کیونکہ اس سے نفرت کا اندیشہ ہوتا ہے مہترم ناظرین مستحب یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر مباشرت کے عمل کی ابتدا کریں پہلے سورہ اخلاص یعنی کلہ واللہ احد کی تلاوت کریں بعض اصحاب حدیث اس موقع پر اس قدر بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے تھے کہ گھر کے دوسرے افراد ان کی تکبیر کی الفاظ سن لیتے مباشرت کی وقت قبلہ کی جانب روخ نہ کریں بلکہ اس کی عظمت کا تقاضی یہ ہے کہ کسی اور جانب روخ رکھیں اپنا اور اپنی بیوی کا جسم کھلا نہ رکھیں بلکہ کسی کپڑے سے ٹھک لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرے پر کپڑا ڈال دیا کرتے تھے آواز پست کر لیتے تھے اور بیوی سے فرماتے کہ سکون کے ساتھ رہو مباشرت سے پہلے محبت آمیز گفتگو ہونی چاہیے اور بوسا وغیرہ سے آغاز کرنا چاہیے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تم میں سے کوئی اپنی بیوی پر اس طرح نہ جا پڑے جس طرح چوپائے پڑتے ہیں بلکہ دونوں کے درمیان اولاں پیغامبر ہونا چاہیے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغامبر سے آپ کی مراد کیا ہے فرمایا بوسا اور گفتگو انزال کے بعد شوہر کو کچھ دیر اسی حالت میں ٹھہرے رہنا چاہیے کیونکہ بعض اوقات عورت کو دیر میں انزال ہوتا ہے اب اگر شوہر اپنی ضرورت کی تکمیل کے بعد فوری طور پر ہٹ جائے اور عورت کو تشنا رہنے دے تو یہ بات باہمی نفرت کا سبب بن جاتی ہے یہ اس صورت میں ہے جبکہ شوہر کو پہلے انزال ہو جائے انزال کا ایک ساتھ ہونا زیادہ لذت کا باعث بھی ہوتا ہے اور عورت بھی یہی صورت پسند کرتی ہے کیونکہ اگر شوہر پہلے فارق ہو جائے تو اس کی حیاء ضرورت کی اظہار سے مانے رہتی ہے مناسب یہ ہے کہ ہر چوتھے روز اپنی بیوی کے پاس آئے عدل کا تقاضہ بھی یہی ہے زیادہ تعداد چار ہو سکتی ہے اس لیے اس حد تک تاخیر جائز ہے ہاں اگر ضرورت ہو تو یہ مدت کم بھی کر سکتا ہے اور زیادہ بھی لیکن اس میں عورت کی ضرورت پیش نظر رکھنی چاہیے کیونکہ عورت کی عفت اور پارسائی کی حفاظت مرد کی ذمہ داری ہے ایام حیز میں وطی نہ کریں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میری ایک باندی ہے یہ باندی ہمارا گھرے روخ خادمہ بھی ہے اور ہمارے باغ میں پانی بھی دیتی ہے میں اس سے مباشرت بھی کرتا ہوں لیکن میں یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ حاملہ ہو آپ نے فرمایا اگر چاہو تو عزل کر لیا کرو ہوگا وہی جو اللہ نے قسمت میں لکھ دیا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ شخص دوبارہ آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میری باندی کو حمل ٹھہر گیا ہے آپ نے فرمایا میں نے کہہ دیا تھا جو اللہ نے قسمت میں لکھ دیا ہے وہی ہوگا